نکاح میں گواہ کے طور پر غیر مسلمی کا نام بلکل درچ کیا جا سکتا ہے وہ تو ایک کانٹریکٹ ہے نکاح ایک معاہدہ ہے اور وہ گواہوں کی موجودگی میں ہی ہونا چاہیے گواہ اگر نہیں ہوں گے تو کل کوئی اس نکاح کی گواہی دے گا کون کہ واقعی یہ ٹھیک ہے اور ان سے ہونے والی اولاد درست ہیں اور وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اور ان کے مر جانے کی صورت میں ان کے والدین وارث ہیں پورا وراثت کا نظام ہے نجی اشتداری کا نظام ہے آپ اندازہ کریں نا اس ایک نکاح پہ کیا کیا چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اولاد کا پورا نظام اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے رضاعت بچے کو دودھ پلانے کا پورا نظام اس پہ آتا ہے اولاد کا نظام اس پہ آتا ہے اولاد کے بعد عدد گزارنے کا اس پہ آتا ہے نکاح کے گواہوں کو دوسری جگہ شادی کرنی ہے یہ رشتہ درست ہے غیرے درست ہے اس کے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا یہ اولاد جائز تھی اس کا کسی نے دودھ پی ہے یہ سارا رشتہ اس پہ آتا ہے وراثت کے سارے معاملات اس پہ آتے ہیں تو وہ ایک معاہدہ ہے اسی لئے قرآن سے کہتا ہے می ساقن غلیزہ تم بہت مختہ اہد و پیمان بانتے ہو شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے اس کے گواہ ہونا ضروری ہے اور گواہ کون ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو اس سے شریعت کو بیس نہیں ہے کافر گواہ ہو جائے تو کیا کوئی رشدی کافروں کی گواہی بھی ٹھیک ہے اور اسی لئے یہ جو نکاح ہے اس کی مدت کا تعیون نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی مدت کا تعیون کرے گا تو نکاح باطل قرار پائے گا کوئی کہتا ہے دس سال کے لئے بیس سال کے لئے تیس سال چالیس سال کے لئے تو عام طور پہ لوگ اپنے نکاح کے پچاس ساٹھ سال بعد بھی زندہ رہتے ہیں انسانی عمر جس علاقے میں جتنی پائی جاتی ہو اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو نکاح ہوگی احمد ان کوئی کہے بردے سجیر میں کہ دو سو سال کے لئے نکاح کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ دو سو سال کس تجین ہے موت خود نکاح کو توڑ دے گی لیکن اگر وہ کہے کہ پچاس بردے کے لئے کرتا ہوں تو نکاح باطل قرار پائے گا اس لئے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیا جاتا ہے طلاق اور کلا دونوں بدل جائے مجبوری ہیں نکاح کے وقت معاہدے میں تأین کرنا وقت کا جو ممکن وقت ہو یا گواہوں کا ناؤنا یہ دونوں چیزیں فرض ہیں نکاح کے ایک فرض ہوئی باطل ہو گیا نکاح ختم ہو گیا مثلا نماز کے تیرہ قرائز ہیں نماز میں فرض ہے اللہ اکبر کہنا ایک آدمی نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھی اور شروع کیا سبحانہ اللہم احمد اس کی نماز شروع ہی نہیں اس کی کسی اللہ اکبر کپرز چھوڑ دیا نا ایک وضو کا کرنا فرض ہے بغیر وضو کے اس سے اللہ اکبر کہے کے نماز شروع کرتی تو نہیں ہوتا کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہے جگہ کا پاک ہونا فرض ہے فرض جب چیز رہ جاتی ہے وہ باطل قرار بات ہے رکن جب چیز پہا کی اسطلاح میں رہ جاتی ہے باطل قرار بات ہے تو اس کی نکاح میں گوانہ ہوں یا مدت ایسی متعینوں جو ممکن ہے مرد اور عورت کے لیے تو یہ دونوں خرائز میں ایک فرض بھی کم ہو جائے گا نکاح باطل قرار پائے گا